سلام اے رومی ایسر جدید تجھے سلام سلام اے رازے درون میں خانا جدید دور کو تیرے سوا کوئی نہ ملا جدید دور کو تیرے سوا کوئی نہ ملا نظر ہے جس کی رندانا بات حکی مانا حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے جو ہم سب کے لئے انتہائی قیمتی شخصیت ہیں ہمارے اکابرین میں حضرت کا شمار ہے ہم بہت ہی فرہا اور مسردت حضرت کی آمد پر محسوس کر رہے ہیں حضرت والا کا شمار ان بزرگوں میں ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر کاروانے اشت چلتا ہے انہی کے نقش قدم پر کاروانے اشت چلتا ہے پہر جائیں تو منزل ہیں گزر جائیں تو رہبر ہیں حضرت کا شمار ہونی شخصیات میں ہے ہم بلا کسی تمہید اور تفصیل سے حضرت والا کی قدمت میں ارز کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہم سب کی مستفیض فرمائیں حضرت والا کے کتاب سے پہلے ایک نکاح حضرت کی آمد کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے اپنے لئے سعادت کی چیز سمجھتے ہوئے ہمارے ہاں مدرسہ حسینیہ جو رہولیہ کا بنیادی ادارہ ہے ہم سب نے وہاں سے تعلیم آسل کی ہے اس کے ذمہ دار حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کی بچی کا نکاح ہے وہ حضرت کے ذریعے سے عمل میں آئے گا اور پھر اس کے بعد حضرت والا حضرت کرمائیں گے اٹھارہ آزار پانس سوگار تو لڑکی کے وکیل آپ ہیں آپ نے اجازت لیے تو آپ نے مجھے اجازت لیتے ہیں کہ اس کا نکاح ام قلصوم بنت مولی رحیم الدین کا نکاح بائی وز اٹھارہ آزار پانس سوگار محمد عاصف کے ساتھ کر رہے تھے محمد اللہ محمد اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوتل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارک وتعالا عليه وعلى آله واصحابه وزریاته اجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارک وتعالا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منه ما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وقال تبارک وتعالا يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سديدا يصلح لكم اعمالكم اغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الرآه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ إِنِّي اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيِّ الصَّلَاةُ السَّلَاةُ جناب اللہ عنہ رحیم الدین صاحب کی صاحب جادی امِ قُلْسُوم صلى الله عليه وسلم کا نکاح بائیوز اٹھارہ ہزار پانچ سر روپے محر بسورتِ سونے کا چھلہ میں نے آپ کے ساتھ کر دیا آپ نے اس کو قبول کیا اس میں کہوات ہوا میں نے اس کو قبول کیا میں نے اس کو قبول کیا کتنا شرم آ رہے ہیں پھر کیا ہو بہی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نکاح میں ہر طرح کی خیر برکت عطا فرمائے زوجین علفت و محبت نصیب فرمائے خاندانوں میں جو اور قیدہ فرمائے ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں الحمدللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہا اشہد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله واصحابه وزریاته اجمعين اما بعد فاقود في اللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد محمد اور بہنیں محمد میڈیا کے ذریعے سے اسلام محمد اور اہل اسلام کو بدنام کرنے پر محمد 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 سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یا تو سخت عذیت ہوتی ہے یا تو وہ شکوک شبہات میں مقتلع ہو جاتے ہیں اس لیے ایسے پروگرام مصبت انداز میں جا بجا ہونے چاہئے جن میں مذہب اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے اور اچھائیوں کو عام کیا جائے اس لیے کہ مذہب اسلام اپنی تعلیمات روشن ہدایات کے اعتبار سے سراپا خوبیوں کا مجموعہ ہیں اس لیے کہ یہ یہ مذہب اور یہ دین کسی انسان کا بنایا وہ نہیں ہے کسی پارلیمٹ نے نہیں بنایا ہے کسی پنچائت نے نہیں بنایا ہے کسی مولوی نے نہیں بنایا ہے یہ دین کسی مسجد میں نہیں بنا یہ دین کسی مدرسے میں نہیں بنا بلکہ یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے بدنفس نفیس بدات خود انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اس کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ قطع ہیں جن کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا چاہ کبھی نہیں بدل سکتا ہمیں شما کی تو حیثیت کیا ہے نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے دین میں کوئی تبدیلی کر لیں قرآن کی آیتیں بدل لیں یا حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں جب آپ کو اختیار نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو کیسے ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے رہنمائی فرمائی اس سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہماری ڈھکی چھپی اور موجودہ اور اگلی سب باتوں سے پوری طرح واقف ہے ہم جو فیصلہ کرتے ہیں تو آج جو حالت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کل جب حالت بدل جاتی ہے تو فیصلہ بھی بدل دیتے ہیں ابھی ہمارے ملک کو آزاد ہوئے پورے سو سال نہیں ہوئے اور پارلیمنٹ قانون بناتی ہے لیکن سیکھوں ترویمات ہو گئیں اس عرصے میں آزادی کے بعد سے اب تک ہر مرتبہ نئی ضرورت سامنے آ جاتی ہے اور اس میں جو ہے بل لے آئے جاتا ہے ایکسٹینشن کر دیا جاتا ہے قرآن کاٹ دیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے جو نظام زندگی دیا ہے جو تعلیمات دی ہیں جو عقیدے دیئے ہیں وہ اٹل ہیں وہ قابل ترمیم نہیں ہیں دنیا بدل جائے گی مگر وہ عقیدے نہیں بدل سکتے وہ اعمال نہیں بدل سکتے وہ ہدایات نہیں بدل سکتی جو ہمارے دین میں ہمیں دی ہیں بہت سے برادران وطن جو نواقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی توانا بدل گیا ایسا کر لو ایسا کر لو فلا نے ایسا کر لیا اس نے ایسا کر لیا تو ہمارا جواب یہ ہے کہ کیا تو جب جائے جب ہمیں اختیار ہوں جب ہمیں اختیار ہی نہیں ہیں تو ہم تبدیلی کہاں سے کر لیں ہمارے لئے تو بس وہی رہنمائی اور وہی ہدایات قابل عمل ہیں جو اللہ تبارت و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایات کامل مکمل اکمل ہیں جن میں اگلی رکھنے کی بنجائش نہیں ہے اللہ تبارت و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اليوم اکمل دلکم دینکم آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا و اتمم تو علیکم نعمتی اور میری جو نعمت تمہیں دی جانی تھی وہ میں نے تعم کر دی و رضیت لکم الاسلام دینہ اور اب میں صرف ایک ہی دین سے راضی ہوں اور وہ دین اسلام اور کوئی دین ہمارے ہاں قابل اللہ تعالی نے یہ اعلان کرتے ہیں یہودیوں نے کہا تھا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ علم نے جواب دیا کہ جس دن یہ آیت اتری ہے اس دن دو عیدیں جمع تھی ایک جمعہ کی عید تھی اور ایک میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن حصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی گویا کے عید کے دن ہے اس دن دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے اور جس دور کے اندر اسلام کی کرن پھوٹی اور دین محمدی کی روشنی نمودار ہوئی اور آفتاب رسالت طلوع ہوا اس دور کی حالت کا جائدہ لینا ضروری ہے تب حقیقت میں پتہ جلے گا کہ اسلام کی کیا خوبی تھی اور اسلام کی کیا کشش تھی اور اسلام کی کیا اچھائیاں تھی کہ لوگ جوخ در جوخ قافلے در قافلے جماعت در جماعت فوج در فوج اس دین کے آغوش میں آتے چلے گئے کیونکہ زبردستی کسی کا دین بدلہ نہیں جا سکتا دنیا میں سب سے مشکل کام اگر ہے تو وہ دین بدلنا ہے کسی کے سینے پر پسٹول لگ کر اگر دین بدلوائے جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر بدل لیں مگر جب پسٹول ہٹے گی تو وہ بھی بدل جائے گا دین بدلہ جب جاتا ہے جب دل سے بدلہ جائے گا اور دل سے بدلہ جب جائے گا جب ذوق اور شوق کے ساتھ آدمی تبدیلی کو اختیار کرے گا وہ کیا کشش تھی اور وہ کیا خلاوت تھی اور وہ کیا مٹھاس تھی جس کی وجہ سے یہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا گیا اور پورا کا پورا علاقہ اسلام کے آموش میں آ گیا اور قلم طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہر طرف پھیرانے لگا وہ کیا بات تھی ان حالات کا جائزہ لینا دل دل دی جب ہر چہار جانے شرک اور بد پرستی کا دور دورہ جو طاقت کی چیز نظر آئی اسی کے سامنے سر جھکا دیا وہ انسان جسے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا نعمتوں سے نوازا احسانات فرمائے وجود بخشا وہ انسان اپنے رب کو بھول کر دوسروں کا غلام بن چکا تھا جب اس کے سامنے یہ تعلیم آئی کہ لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق تو بس ایک ہے وہی ایک خالق ہے وہی مالک ہے اور جو خالق اور مالک نہیں ہے وہ معبود بننے کے لائق بھی نہیں ہے تو انسان کے دل کے اندر جو ایک اللہ نے اچھے اور برے کے جاجنے کی صلاحیت رکھ لی ہے وہ انسانی ضمیر جاگ اٹھا اور کہیں اٹھا یہاں یہی بات برحق ہے کہ لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق کوئی چیز نہیں ہے جن کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں یا تو وہ ہم جیسے ہیں جب ہم جیسے ہیں تو وہ معبود کیسے بنیں گے اور اگر ہم جیسے نہیں ہیں تو ہم سے نیچے ہیں اگر وہ کوئی جاندار ہیں تو اشرف المخلوقات سے نیچے ہیں اگر وہ جمادات کے قبیل سے ہیں تو وہ بالکل ہی بے حیثیت ہیں اس کے سامنے ہم سر کیوں جھکا ہیں انسان کا ضمیر اندر سے ہے فکار اٹھا یہ شرک باطل ہے توحید حق ہے یہ انسان کی سب سے اسلام کی سب سے بڑی اچھائی ہے کہ اس نے بکری ہوئی چیزوں کو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم لی ہے خالق و مالک سے ملایا وہ انسان جو راستہ بھٹک چکا تھا اس کو توحید کا راستہ دکھ لیا یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے اور جو اسلام کی بنیاد اس کے بعد آپ نظر ڈالیے عرب کی عرب کی جو حالت تھی ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسہ تھا لڑائیاں چلتی تھی صدیان بزر جاتی تھی لڑائی نہیں ختم ہو رہی چار مہینے تھے اشورِ حرم کے ان میں لڑائی نہیں ہوتی تھی اور بقیہ جو ایام تھے ان میں جب جس کو موقع مل گیا بے تکنک قتل کر دیا جاتا انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی نہ جانے کتنے افراد قتل و غارت کی بھیٹ چڑ گئے ہیں امن و سکون مفقود تھا بات بات پہ تلواریں نکل آتی تھی گردنیں کڑ جاتی تھی خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے اسلام نے آ کر امن کا پیغام دیا خبردار ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مثل ہے قرآن پاک میں انتہائی سخترین الفاظ میں قتل کی مضمت کی گئی جان بوجھ کر جو کسی انسان کو محمد کو قتل کرے فجزاؤ جہنم خالدًا کیا وغضب اللہ علیه ولغنه واعدلہ عذابًا عظیمًا اتنی ساری وعیدیں سنا دیئیں جہنم میں جائے گا لمبی مدت کے لئے جائے گا اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے لعنت ہے پھٹکار ہے بہت بڑا عذاب اس کے لئے تیار جان بوجھ کر قتل ہو قصاص لازم کیا گیا خطان قتل ہو جائے دیت لازم کی گئی ایک ایسا نظام بنایا گیا کہ جنگل بیابان کیوں نہ ہو وہاں پر بھی ایک انسان کی جان محفوظ ہے آبادی ہو تو وہاں پر بھی ایک انسان کی جان محفوظ ہے انسان کی جان کی جو قیمت اسلام نے مقرر کی ہے دنیا کے اندر اس کی مثال کہیں نہیں ملتی یہ انسانیت کی تعلیم اور یہ حقیقی انسانیت اسی طریقے پر آدمی کی جان اور مال اور عزت اور عبرو اس کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے بلا سبق بلا استعقاق آخری حج کے موقع پر دس تاریخ کو زلحجہ کی دس تاریخ کو نبی اگرم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آج کیا دن ہے دس زلحجہ مہینہ کونسا ہے زلحجہ تاریخ کونسی ہے دس زلحجہ مقام کیا ہے حدود حرم آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ جگہ محترم ہے جس طرح یہ مہینہ محترم ہے جس طرح یہ تاریخ محترم ہے اسی طرح تمہارے آپس میں ایک دسرے کی جان مال عزت عبر و محترم کوئی کسی کی بے عزتی نہ گرے کوئی کسی کا مال طلب نہ کرے کوئی کسی کی جان نہ لے جیسے آج بھی حدود حرم کا احترام کرتا ہے بیت اللہ شریف کا احترام کرتا ہے ویسے ہی ایک دوسرے کی عزت جان مال کا بھی احترام کرے یہ اسلام کی تعلیم اس سے بہتر اس سے اچھی تعلیم اور کیا ہو سکتی اسلام جب آیا تو عرب کے معاشرے کے اندر بے حیائی آم تھی بے حیائی کی حد ہو گئی تھی کہ مرد اور عورت ننگے تواف کیا کرتے تھے بیت اللہ شریف کا حد ہو گئی اور زنہ کاری تو کوئی جرم تھا ہی نہیں ایک ایک عورت کے پاس کئی کئی آدمی جایا کرتے تھے اور جب بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ شناس کو بلائے جاتا اور ان جانے والے مردوں کی پریڈ اس کے سامنے کرائی جاتی اور وہ قیافہ شناس اس بچے کو جس مرد کے ساتھ جوڑ دیتا اسی سے اس کا نصب ثابت ہو جاتا بے حیائی کی آخری حد تھی اسلام نے عفت مہابی کی تعلیم دی خبردار ایک وقت میں ایک عورت سے دوسرے مرد کا تعلق حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے حرام ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کے نصب میں گڑڑ ہو جاتی ہے کتنی بچہ ہے کس کا اگر کئی مر جانے لگ جائیں ایک عورت کے پاس اور اسلام میں نصب کی بڑی اہمیت ہیں نصب ایسا رشتہ ہے کسی کے دوڑنے سے ٹوٹ نہیں سکتا ہے جس باپ کا جو لڑکا پیدا ہو گیا اب پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر یہ باپ بیٹے کا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ اگر باپ اخبار میں چھپا دے کہ میں نے بیٹے کو حاف کر دیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کہتی ہے لاکھ چھپا لوگو بیٹا تمہارے ہیں جڑ گیا تو جڑ گیا لعنت بھیجی گئی کہ جو اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرے اس پر لعنت ہے کیوں اگر باپ کی طرف منصوب نہ کیا جائے اور نصب کے اندر افتلات ہو جائے تو انسانیت بے عزت ہو جائی تعمیر انسانیت کے لئے نصبوں کا احترام ضروری ہے اسلام نے عورت کو عزت بخشی اگر وہ بے اقوت کئی مردوں کے لئے حلال لیتی تو اس عورت کی زندگی اجیرن بن جاتی نہ دن میں سکون رہتا نہ رات میں سکون رہتا اور یہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت عزت کی چیز احترام والی چیز قابل تعظیم ہے یہ اگر بیوی ہے تو بھی احترام کے قابل ہے تمہاری شریک زندگی ہے یہ اگر بیٹی ہے تو بھی احترام کے قابل ہے تمہیں جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ اگر ماں ہے تو بھی احترام کے قابل ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ اگر بہن ہے تو بھی احترام کے قابل ہے اس لیے کہ بہنوں کی پرورش پر پیغمبر علیہ السلام نے بشارتیں سنائیں یہ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ نے دین اسلام میں عورتوں کا جو مقام رکھا ہے دوسروں کے ہاں اس کا تصور نہیں ہے چاہے زبانی کتنے جمع خرج کرلوں یہ آج اتنے تصوے بہاتے ہیں نا عورتوں کے نام پر مجرم ہیں یہ عورتوں بدخواہ ہیں عورتوں کو زلیل کرنے والے ہیں ان کی عزتوں کو پامال کرنے والے ہیں نام نیہاتھ ہیں ان کے لئے ہمدردی کا دھونگ رشتے ہیں جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے وہ دنیا میں کسی نہیں ہے اور آج بھی اگر عورت عزت کے ساتھ رہ سکتی ہے صرف اور صرف اور صرف اسلام کے دامن میں رہ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی جگہ دی ہے بے حیائی پر بندش لگا دی ناجائر اس تعلق مرد اور عورت کا چاہے زبردستیوں وہ بھی ناجائر ہے آپ اسی رضا مندی سے ہو تو وہ بھی نہ جائے اسلام یہ تفریق نہیں کرتا کہ میاں زبردستی کرو تو تو ریف ہے اور خوشی رادی کچھ بھی کرو تو سب جائے نعوذ باللہ منزلی اور حد ہو گئی شادی شدہ عورت کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق کو بھی کہتے ہیں کوئی حرج ہے انسانیت بلکل مردہ ہو چکا ہے عزت اور شرافت کا جنادہ نکل گیا اسلام اسے برداشت نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کسی بھی مرد اور عورت کا تعلق کسی بھی عمر میں چاہے ردامندی سے ہو یا بلا ردامندی جائز حدود میں جائز ذریعے سے ہو تو ٹھیک ہے اگر ناجائز طریقے پر ہے تو حرام اور اسلامی نظام حکومت میں ایسی عبرتناک صدا ہے کہ اس کے تصور سے آدمی کے روم ٹکڑے ہو جاتے ہیں اگر کوہاں رہے ہیں سو کوڑے لگاؤ میدان میں سب کے سامنے تاکہ نانی آدھا جائے کان پکڑ لے اور عزت الہ خراب ہو اور اگر شادی شدہ ہے اللہ اکبر اس جرم کا اگر ثبوت ہو گیا تو میاں اتنا مارو پتھروں سے اتنا مارو کی زندہ ہی نہ رہے خسکم جہاں پاک کہ حلال اسباب ہونے کے باوجود اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے اب یہ معافی کے قابل نہیں یہ خراب ہو چکا یہ اسلام کی تعلیم اسی لئے اسلامی معاشرے میں عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے عورتیں بھی محفوظ ہیں مرد بھی محفوظ ہیں حکم یہ ہے جندی شادیاں کرا دو دیر نہ کرو تاکہ حرام جگہوں تک جانے کا موقع ہی نہ رہے اور اسلام نے یہ کہا کہ اللہ سے اولاد طلب دوں نکاح کا مقصد مہد شہود رانی نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کیا کرو جو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو اور جس کے ہاں اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو ولود فرمایا کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہارے ذریعے سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا کہ بڑی تعداد میں میری امت کے لوگ کیا پتا چلا اسلام میں اجتماعی طور پر فیملی پلاننگ کا کوئی خانہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سب مل کر گئے تیہ کر لیں کہ ہم دو ہمارے دو اور بقیہ کچھ اور یہ نہیں چلتا کیونکہ جنہوں نے یہ طریقہ اپنایا وقتی طور پر گھبرا کر چند دنوں کے بعد چند سالوں کے بعد لوٹ کے پھر وہ اسی پہ آگئے ہیں جو فطری طریقہ ہے لوٹ کے پھر وہ ہی آگیا ہے اب سے کوئی پندرہ یا بیس سال پہلے بمبئی کے اندر سیمینار تھا ایک پروگرام تھا مالی معاملات پر معیشت پر اقتصاد پر تو وہاں ایک جرمن بینک کا منیجر آئے ہوا تھا وہ انگریزی میں تقریب کر رہا تھا اس نے تقریر میں یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں آئندہ پچاس سالوں کے اندر بھارت سب سے زیادہ تیز رفتار ترقی کرنے والا ملک بن جائے گا تاہاں کے چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے ہوا اب سے بیس سال پہلے کی بار وجہ بتائی اس نے کہ چائنہ میں فیملی بلاننگ کی وجہ سے اکسریت آبادی کی بوڑی ہونے کے قریب ہے اور نہیں جو پود ہے وہ آ نہیں رہی تو یہ جو بڑڈے ٹھیڑے ہیں اگلے پچاس سال میں نمٹ لیں اور بھارت میں فیملی بلاننگ کا کوئی نظام چلا نہیں ہے اس لیے یہاں نہیں پود آتی رہے گی تو ترقی ہوتی رہے گی آج ہم سن رہے ہیں کہ جس چین نے بچے کی پیدائش پر جرم مان کر ایک سے زائد بچے کی پیدائش پر جرم مان کر فیملی بلاننگ جبرن نافذ کی تھی آج وہاں کی حکومت جو ہے ترقیب دے رہی ہے کہ بچہ پیدا کرو تمہیں نام ملے گا کیونکہ سب بڑڈے ٹھیڑے ہو گئے تو سمالے کا کون دنیا خالی مشین سے نہیں چلتی دنیا مشین کے ساتھ مشین چلانے والوں سے چلتی ہے اور یہ تصور کہ آبادی زیادہ ہوگی تو بھکمری پھیل جائے گی اور کہت آ جائے گا سب جھوٹے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے آبادی کم تھی تو پھل فروٹ کم نظر آتے تھے مسئل مشہور تھی ایک انار سو بیمار یعنی انار ملنا مشکل تھا بیمار ہو جائے تو تلاش کرنے سے مشکل سے ملتا تھا ہم نے بچپن میں دیکھا ہے بہت مشکل سے انار ملا کرتے تھے بید آنے والے کہیں سے آیا کرتے تھے ہر دکان پہ بھی نہیں ملتے تھے آج میاں گاؤں گاؤں میں بھرے پڑے ہیں جتنے چاہے لے لو آبادی کئی گناہ بڑ گئی آبادی بڑی تو پیداوار بھی بڑی اسباب بھی بڑے ذرائع بھی بڑے اور اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ رزق اور روزی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے وَمَا مِنْ دَعْبَدٍ فِي الْهَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا فرمایا نَحْنُ نَرْزُوْكُمْ وَإِيَّاہُمْ تم بچوں کو قتل مت کرو بھکمری کی خطرے سے ہم نے تمہیں بھی روزی دیئے ہم انہیں بھی روزی دیں گے تو اگر آپ اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے کسی بھی پہنوں سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام سرعا پاکوبیوں کا مجموع ہے کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اسلام میں نہ ہو اور کوئی خرابی ایسی نہیں ہے جس سے اسلام نے منع نہ کیا اسلام نے جس بات سے منع کیا ہے اس میں انسانیت کے لیے خرابی پائی جاتی ہے مثال کے طور پر شراب سے منع کیا اسلام میں کیونکہ شراب انسانیت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے شراب سے آدمی کے عقل ماری جاتی ہے اور عقل آدمی کی میں رہے تو پھر انسانی کیا ہے جانوروں سے بستر ہے اسلام نے ایسے تمام جانوروں کو حرام قرار دے دیا جن کے گوشت میں خرابی پائی جائے یا جن کے اخلاق میں خرابی پائی جائے ایسے سب جانورا رہا تو یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اگر ہم مطالعہ کریں اور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں محاسن ہی محاسن ہے ہمیں پوری طرح شرح صدر کے ساتھ دین پر قائم رہنا ہے اپنی نسلوں تک بھی دین کو پہنچانا ہے اپنے معاشرے کو بھی دین پر قائم رکھنے کے لیے محنتیں کرنی ہے دین ہی میں ہماری عزت ہے دین ہی میں ہماری بقا ہے دین ہی میں ہماری سرخ روئی ہے دین ہی میں ہماری نجات ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمیں نجات تک پہنچا نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بہت قبول فرمائے اور ہم صف کو دادم آخر دین پر استقامت عطا فرمائے اسلام کی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علاقین حلقین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحمار راحمین